بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فسٹیئر کی کمیسٹی جس میں چیپٹر نمبر وان جو ہے اس کو ہم سٹڈی کر رہے تھے آج چیپٹر نمبر وان کے اندر جو ہے ہم مالیکیول اس کو پڑھیں گے مالیکیول کیا ہوتا ہے یا کلاسیفکیشن آف مالیکیول کیا ہے اور اس کے علاوہ ہیمو گلوپن جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے تو مالیکیول جو ہے اس کے میننگ کیا ہے مالیکیول کے میننگ جو ہے وہ ہے سمال گلیشیر سمال گلیشیر چھوٹا تودہ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے دیفینیشن کے اندر جو ہے وہ دو چیزے ہیں ایک کیا ہے کہ سمالسٹ پارٹیکل ہے پیور سبسٹانس کا اور دوسری یہ ہے کہ یہ مالیکیول جو ہے وہ انڈیپینیٹلی اگزیسٹ کرتا ہے اور پیور سبسٹانس جو ہے وہ کس فارم میں ہو سکتا ہے ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور کمپاؤنٹس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چارڈ کو دیکھیں اس کے اندر جو ہے پیور سبسٹانس اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایلیمنٹس کے اندر اور کمپاؤنٹس کے اندر ایلیمنٹس جو ہیں وہ فردر کلاسی فائی ہیں اٹومک ایلیمٹس کے اندر اور مالیکیولر ایلیمٹس کے اندر تو اٹومک ایلیمٹس جو ہے اس کے ایکزیمپل ہے سوڈیم ہے آئیرن ہے مگنیشیم ہے اور مالیکیولر ایلیمٹس جو ہے اس کے ایکزیمپل اوکسیجن کلورین برومین آئیوڈین اور اس کے علاوہ ایچ ٹو اسی طرح جو ہے کمپاؤنڈ جو ہے وہ فردر کلاسیفائی ہیں مالیکیولر کمپاؤنڈ کے اندر اور آئینی کمپاؤنڈ کے اندر مالیکیولر کمپاؤنڈ کے ایکزیمپل ایچ ٹو ہے سی او ٹو ہے اس کے علاوہ سی سیکس ایچ ٹو ایلو او سیکس گلوکوز اور اس طرح جو ہے آئینی کمپاؤنڈ کے ایکزیمپل ہے جی سوڈیم کلورائیڈ اس کے علاوہ جو ہے کیلشیم کاربونیٹ تو اٹومک ایلیمنٹس کا جو سمالیسٹ یونٹ ہے وہ کیا ہے ایٹم ہے اور مالیکیولر ایلیمنٹس جو ہے اور اس کے علاوہ جو مالیکیولر کمپاؤنڈ جو ہے ان کا جو سمالیسٹ یونٹ ہے وہ کیا ہے مالیکیول ہے ٹھیک ہے اور جو آئینی کمپاؤنڈز ہے اس کا سمالیسٹ یونٹ جو ہے وہ ہے فارمولا یونٹ یا اس کا جو پارٹیکل ہے وہ کیا ہے فارمولا یونٹ ہے تو ہم مالیکیول کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم مالیکیولر ایلیمنٹس اور مالیکیولر کمپاؤنڈ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ایٹم اور مالیکیول میں کیا ڈیفرنس ہے حالانکہ اگر ایٹم کو دیکھیں تو ایٹم بھی جو ہے it is the smallest particle of an element اور مالیکیول جو ہے it is smallest particle of pure substance تو جو ایٹم ہے وہ unstable ہے اور مالیکیول جو ہے وہ stable ہے ایٹم جو ہے وہ unstable ہے ایٹم جو ہے وہ independently exist نہیں کرتا کرتا بھی ہے تو وہ بہت کام کرتا ہے تو ایٹم کیا کرتا ہے کہ ایٹم جو ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں بانڈ بناتے ہیں اور مالیکیول کی فارم میں آتے ہیں جس طرح ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن جو ہیں یہ دو ایٹم ہیں یہ آپس میں ملینوں نے بانڈ بنایا اور H2 جو ہے مالیکیول بنا دیا اور اس لیے جو ہے ایٹم جو ہے وہ independently exist نہیں کرتے اور مالیکیول جو ہے وہ independently exist کرتے ہیں کیونکہ مالیکیول جو ہے وہ stable ہوتے ہیں اس کے بعد آگے جی atomic city atomic city کیا ہوتی ہے the number of atoms present in a molecule of pure substance کہ pure substance کا جو مالیکیول ہے اس کے اندر ایٹم کی تداد کو جو ہے وہ atomic city کہتے ہیں اگر آپ یہ ایک table دیکھیں اس کے اندر substance ہے مالیکیول ہے atomic city ہے اس کو اگر دیکھیں میرے پاس substance water ہے اور اس کا مالیکیول کیا ہے H2O اگر اس کے اندر ہم ایٹم دیکھیں اس کے اندر دو آئیڈروجن ہے اور ایک oxygen ہے تو اس کی atomic city کیا ہوئی 3 ہوئی یعنی کہ اس کے اندر جو ایٹم کی تداد ہے وہ کتنی ہے 3 ہے اس طرح بنزین ہے بنزین کا مالیکیول جو ہے وہ C6 H6 اور اس کی atomic city کیا ہوئی 12 ہوئی کیونکہ اس کے اندر جو ایٹم کی تداد ہے وہ کیا ہے 12 ہے گلوکوز کی بات کریں گلوکوز کے اندر C6 H12O6 تو اس کے اندر ایٹم کی تداد جو ہے وہ 24 ہے اور اس کی اٹومک city جو ہے وہ 24 ہوئی اگر ہائیڈروجن گیس کی بات کریں ہائیڈروجن کا مالیکیول کا فارمولا جو ہے وہ ایچ ٹو ہے اور اس کے اندر دو ہائیڈروجن ہے تو اس کی اٹومک سیٹی کیا ہوئی ٹو ہوئی اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کلاسیفکیشن آف مالیکیول مالیکیول جو ہے اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے اٹومک سیٹی کی بیس پر نیچر آف ایٹمز کی بیس پر اور سائزز آف مالیکیول کی بیس پر جو ہے وہ مالیکیول کو جو ہے وہ کلاسیفائی کیا گیا ہے اٹومک سٹی کیا ہوتی ہے نمبر آف ایٹمز تو اٹومک سٹی جو ہے اس کی دو ٹائپس ہیں مونو اٹومک مالیکیول اور پولی اٹومک مالیکیول مونو کا مطلب ہوتا ہے ون یعنی کہ ایسا مالیکیول جس کے اندر ایک ایٹم موجود ہو اس کو مونو اٹومک مالیکیول کہتے ہیں فار ایک زیمپل ہیلیم نیان آرگان کرپٹون تو یہ آپ یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نوبل گیسز ہیں وہ ایٹم بھی ہیں اور ایسا مالیکیول بھی ہیں ٹھیک ہے تو نوبل گیسز جو ہیں اگر میں کہوں کہ ہیلیم کا جو ایٹم ہے وہ کون سا ہے یا اس کا سیمبل کیا ہے تو ہی ہے اور ہیلیم کے مالیکیول کا سیمبل بھی کیا ہوگا ہی ہوگا تو نوبل گیسز جو ہیں یہ مونو اٹومک مالیکیولز ہیں اس کے علاوہ پولی اٹومک مالیکیولز ہیں پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی مور ایسے مالیکیولز جن کے اندر ایٹم جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں تو پولی اٹومک مالیکیولز ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جن کے اندر ایٹم جو ہیں وہ مور دن ون ہوں فار اگزیمپل سی او ٹو ایچ ٹو او سی ایل ٹو سی سیکس ایچ ٹو ایل او سیکس کاربن ڈا ایک سائیڈ وارٹر کلورین گلوکوز وغیرہ وغیرہ تو دوسری جو ہے کلاسیفکیشن ہے کس بیس پر مالیکیول کی کی گئی ہے وہ نیچر آف ایٹمز کہ ایٹم کی نیچر کیا ہے تو ایٹم کی نیچر اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ہومو نیوکلیر مالیکیولز اور ہیٹرو نیوکلیر مالیکیولز ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم یعنی کہ ایسے مالیکیول جن کے اندر ایٹم جو ہیں وہ سیم ایلیمنٹ سے ہوتا ہومو نیوکلیر مالیکیولز وچ کنسسٹ آف ایٹمز آف سیم ایلیمنٹ فار ایکزیمپل سی ایل ٹو اس کے اندر دو ایٹم ہیں تو دونوں کے دونوں ایٹم کیا ہیں کلورین ہے فاس فورس پی فور چار کے چار ایٹم جو ہیں وہ فاس فورس کے ہیں سلفر ایس ایٹ آٹھ کے آٹھ ایٹم جو ہیں وہ سلفر کے ہیں آکسیجن آزون آو تھیری تو تمام کے تمام ایٹم جو ہیں وہ آکسیجن کے ہیں تو ایسے مالیکیولز جن کے اندر ایک قسم کے ایٹم موجود ہوتے ہیں ان کو ہومو نیوکلیر مالیکیولز کہتے ہیں دوسرا آگیا جی ہیٹرو نیوکلیر مالیکیول ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ہیٹرو نیوکلیر مالیکیول مالیکیول جن کے اندر ایٹم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کائنڈز کے ہوں ڈیفرنٹ کسن کے ہوں فارکزیمپل نائٹریک ایسڈ ایچ این او تری گلوکوز سی سکس ایچ ٹویل اف او سکس کاربن ڈائی ایکسائیڈ سی او ٹو وغیرہ وغیرہ اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ نائٹروجن ہائیڈروجن الالگ ہے نائٹروجن الالگ ہے اکسیجن الالگ ہے تو تین نائٹریک ایسڈ کے اندر تین جو ایٹمز ہیں وہ ڈیفرنٹ کسن کے ہیں گلوکوز کے اندر دیکھیں کاربن ہے ہائیڈروجن ہے اکسیجن ہے اس طرح جو ہے وہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ کے اندر دیکھیں کاربن ہے اور اکسیجن ہے تو یہ کیا ہیں ڈیفرنٹ ایٹم ہیں تو ان کو جو ہے ہیٹرو نیوکلئر مالیکیول کہتے ہیں اس کے علاوہ تیسری جو کلاسیفکیشن جس بیس پر کی ہے وہ سائزز آف مالیکیول کہ مالیکیول کی سائزز کی بیس پر جو ہے وہ کلاسیفکیشن جس کے اندر مایکرو مالیکیول اور مایکرو مالیکیول مایکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال تو مایکرو مالیکیول which are small in size ایسے مالیکیول جن کا سائز جو ہے وہ سمال ہو چھوٹا ہو فار ایکزیمپل ایچ ٹو سی او ٹو ایچ ٹو سی ٹو ایچ ٹونٹی ایٹ او ایون سکروز یہ کیا ہیں مایکرو مالیکیول دوسرے کیا ہیں مایکرو مالیکیول which are large in size ایسے مالیکیول جن کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہو فار ایکزیمپل ڈائیمنڈ گریفائٹ سینڈ پولیمر تو ایسے مالیکیول جن کا اٹومک سائز جو ہے وہ لیس دین ٹین تھاؤزنڈ ہوتا ہے ان کو مایکرو مالیکیول کہتے ہیں اور ایسے مالیکیول جن کا اٹومک سائز جو ہے مور دین ٹین تھاؤزنڈ ہوتا ہے ان کو مایکرو مالیکیول کہتے ہیں نیسے مالیکیول ہموگلوگلوگن ہموگلوگن جو ہے ایک میکرو مالیکیول ہے تو اس کے جو مین پوئنٹس وہ کیا ہیں اٹومک سائزنڈ ہموگلوگن ہموگلوگن کیا ہے بلاڈ پروٹین اکسیجن کیریئر ہے اس کے علاوہ دا ایلیمنٹس پریزنڈ ہموگلوگن آر کاربن ہائیڈروژن اکسیجن نائٹروژن الانگ وید آئیرن تو آئیرن کے ساتھ جو ہے وہ کاربن ہائیڈروژن اکسیجن اور نائٹروژن جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ ایج مالیکیول آف ہموگلوگن ایس میڈ اپ آف نیرلی تین تھاؤزند ایٹم سو اس کی آٹومک سیٹی کیا ہوگی اس کی آٹومک سیٹی جو ہے وہ تین تھاؤزند ہموگلوگن کی ایچ ہموگلوگن مالیکیول ایس سکسٹی ایٹ تھاؤزند ٹائمز ہیویر دن ہائیڈروژن ایٹم ہموگلوگن کا ایک مالیکیول ہائیڈروژن کے سکسٹی ایٹ تھاؤزند ایٹم سے ہیویر ہے مطلب کیا ہے کہ اترازو میں ایک طرف ہیموگلوگن کا ایک مالیکیول اور دوسری طرف ہائیڈروژن کی سکسٹی ایٹ تھاؤزند ایٹم جو ہیں وہ رکھے جائیں تو تب جا کے بیلنس ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیموگلوگن جو ہے وہ سکسٹی ایٹ تھاؤزند ٹائم جو ہے وہ ہیویر ہے ہائیڈروژن سے اس کے علاوہ ایچ ہیموگلوگن مالیکیول اس سیونٹین تھاؤزند ہیویر دن ہیلیم تو ہیلیم کا جو میس ہوتا ہے وہ ہائیڈروژن سے چار گنا زیادہ ہے تو جو ہیموگلوگن کا ایک مالیکیول جو ہے وہ ہیلیم سے سیونٹی تھاؤزند ٹائم ہیموگلوگن کا مالیکیول اور دوسرے میں ہیلیم کے سیونٹی تھاؤزند ایٹم رکھے جائیں تو تب جا کے بیلس ہوگا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیموگلوگن کا ایک مالیکیول ہیلیم کے سیونٹی تھاؤزند ایٹم سے ہیویر ہے تو آپ کے لیے ایک کوئیشن ہے کہ آپ نے ڈیفرینچی ایٹ کرنا ہے ایٹم اور مالیکیول کو سو یہ آج کیا ہمارا لیکچر تھا مالیکیول کے اوپر